اس ویڈیو میں آپ اتحاس سے جوڑی سولہ ایسی باتیں جانو گے جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوں گی سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا نمبر سکسٹین سن سات سو باسٹ کے آس پاس بغداد میں کتابوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ جو بھی ٹریڈر بغداد میں کتابیں لے کر آتا تو اسے کتابوں جتنے وزن کے سونے کے سکھے بدلے میں دیے جاتے تھے نمبر ففٹین نائنٹینت سینچری سے پہلے فرانس میں کیٹ برننگ ایک سیلیبریٹیڈ پبلک ایوینٹ ہوتا تھا لوگوں کی موجودگی میں بلی کو ایک پنجرے میں ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی اس کے پیچھے کی وجہ شاید یہ تھی کہ پراشین سمیہ میں بلی کو شیطان کا روپ سمجھا جاتا تھا اور یہ مانا جاتا تھا کہ بلیاں ڈیول ورشپ سے جڑی ہوتی ہیں نمبر فورٹین سن پندرہ سو اٹھارہ میں فرانس کے سٹریس بوگ شہر میں ایک بیماری پھیلی تھی جسے ڈانسنگ اپیڈیمک اور ڈانسنگ پلیگ کہا جاتا ہے اس بیماری کے کارن لوگ پاگلپن میں لگاتار تب تک ناچتے رہتے جب تک کی ان کی مریتی نہیں ہو جاتی مانا جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے قریب چار سو لوگ مر چکے تھے ڈانسنگ پلیگ کی شروعات تب ہوئی جب سٹریس بوگ کی رہنے والی ایک مہیلا اچانک ناچتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلی اور اسے ناچتے ہوئے کافی سمیہ ہو گیا اسے دیکھ کر کئی اور لوگوں نے بھی ناچنا شروع کر دیا ایسے ہی یہ بیماری پھیلنے لگی یہ بیماری یا مہماری تھی یا کچھ اور اور لوگوں کا ایسا بے سدھ ہو کر ناچنے کا کارن کیا تھا اس کو لے کر بہت سی اٹکلیں لگائی جاتی ہیں کچھ نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی شیطانی طاقت ہے کسی نے اسے اشور سے جوڑ کر دیکھا ڈاکٹرز نے اسے منوی گیان سے جوڑا ڈانسن پلیک کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی یہ آج بھی ایک انسلچہ رہیس سے ہے نمبر تھرٹین اگر آپ سن پندرہ سو بے آسی کے اکٹوبر کے مہینے کو دیکھو گے تو آپ پاؤگے کی اس مہینے میں محض اکیس دن ہی ہیں چار تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ کے بیچ کے دن گائب ہیں نمبر ٹویل وکٹورین ایرا کے دوران آنسووں کو کلیکٹ کرنے کے لیے وشیش قسم کی بوٹلز کا استعمال کیا جاتا تھا یہ بوٹلز آنسووں کا ایویپوریٹ ہونا آسان بناتی تھی جب اس بوٹل میں اکٹھا کیے گئے آنسو گائب ہو جاتے تب یہ مان لیا جاتا کہ ویلاپ کا سمیں ختم ہو چکا ہے نمبر 11 ایڈیت کیول ایک بریٹش نرس تھی پہلے وشویود کے دوران انہوں نے بینہ بھیدباو کیے دونوں سائٹس کے سولجرز کی جان بجائی تھی اور انہوں نے دو سو الائیڈ سولجرز کی جرمن اوکیوپائیڈ بیلجیم سے بھاگ نکلنے میں ہیلپ کی تھی بعد میں جرمن لوگوں نے ان کو اریسٹ کر لیا اور انہیں ایکسیکیوٹ کر دیا ان کے ایکسیکیوشن کا دنیا بھر میں ویروت کیا گیا تھا نمبر 10 1945 میں جیپنیز آرمی نے اوڈر دیا کہ ٹوکیو کے اوینو زوم میں جتنے بھی ڈینجرس اینیملز ہیں ان سب کو مار دیا جائے ان سبھی جانوروں کے بھوجن میں زہر ملا دیا گیا اور سبھی مر چکے تھے سیوائے تین ہاتھیوں کے جو اتنے سمجھدار تھے کہ وہ دوسرے جانوروں کو مرتا دیکھئے سمجھ چکے تھے کہ کھانے میں کچھ گڑ بڑ ہے اور وہ تین ہاتھی بوک کی وجہ سے مر گئے نمبر 9 1950 میں ڈینمارک میں کچھ لوگوں کو ایک لاش ملتی ہے وہ لوگ اس لاش کو ایزا مردر پولیس کو ریپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بعد میں یہ سامنے نکل کر آتا ہے کہ وہ لاش 24 سال پورانی تھی یہ لاش اتنے اچھے سے پرزورڈ تھی کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ حال ہی میں ہوا کوئی مردر ہے نمبر 8 سواثتک ایک بہت پراشین دھارمک چین ہے سنسار کی پراشین سبیتائیں اسے منگل اور کلیان کا پرتیق مانتی تھی سواثتک کا یہ چین کیا درشاتا ہے اس بارے میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا لیکن سب سے عام ماننے تا ہے کہ یہ چین اس وشال کا بھرمان کے فیلاو کو درشاتا ہے یا پھر یہ سورج کو آکاش میں گھومتے ہوئے درشاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چین نہ صرف بھارت بلکہ پراشین گریس بیبلون ایجپٹ اور چائنہ کے ریون سے بھی پرابت ہوا ہے نمبر سیون پلین سے پہلا پیراشوٹ جمپ سن 1918 میں فرانس میں لگایا گیا تھا نمبر سکس چوبی سو سال پہلے پرشن انجینئرز نے ایک ایسی ٹیکنیک میں مہارت حاصل کر لیا تھا جس کے استعمال سے وہ گرمیوں میں ریگستان میں آئس سٹور کر لیتے تھے اسے یاکشال کہا جاتا تھا نمبر فائیو پرشن سولجرز نے پراشین ایجپٹن لوگوں کے خلاف لڑائی میں بلیوں کا استعمال کیا تھا ایجپٹن لوگوں نے بلیوں کے کاٹنے کے ڈر سے اٹیک کرنے سے منع کر دیا تھا نمبر فور پراشین روح میں ایک ایسا فیسٹیول منایا جاتا تھا جس میں مالک اور گلام اپنے ستھانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل دیتے تھے مالک کو کچھ سمیہ کے لیے گلام بنا دیا جاتا تھا اور گلام کو مالک اس فیسٹیول کا نام سیٹر نیلیا تھا نمبر ثری رومن ایمپائر کے لوگ عیسائیوں کو ناسطک کہتے تھے کیونکہ عیسائی پولی تھیازم میں وشواس نہیں رکھتے تھے نمبر ٹو نووہ رومان نام کی ایک ایسی سنسطہ ہے جو رومن ریپبلک کو پھر سے جیوید کرنے کا پریاس کر رہی ہے یہ سنسطہ پراشین روم کے کلچر ٹرڈیشنز اور ریلیجن کو پونر جیوید کرنا چاہتی ہے نمبر ون آج کل جہاں ٹرکی دیش ہے اسی کے آسپاس 585 بیسی میں دو سے ناؤں میڈز اور لیڈینز کے بیچ چھ سال سے یودھ چل رہا تھا 28 مائی کے دن یہاں پورن سوریہ گرہن لگتا ہے یہ دریشے دیکھ کر دونوں سے نائیں اتنی بھہبیت ہو جاتی ہیں کہ وہ یودھ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں اس طرح ایک سوریہ گرہن کی وجہ سے 5 سال سے چل رہے یودھ پر ویرام لگتا ہے سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا اور ہسٹری سے جڑی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دینا سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں